السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس کا غلط امیج پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مشروط طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کب سے کہاں تک کہاں سے کہاں تک جائز ہے تو اس بارے میں میں آپ کو بیان کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ بیوی بچے کی ولادت سے پہلے پہلے اس کے ساتھ کب تک ہم بستری کرنا جائز ہے اور کب تک جائز نہیں ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بیان کروں گا آپ نے اس کو سننا ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ والعزیز اچھی سے اچھی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حاملہ بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کرنا جائز ہے اور کتنے دن تک ناجائز ہے اس میں آپ یہ ذہن نشین فرما لیں حاملہ عورت کے ساتھ حاملہ جو اس کی بیوی ہے خامد ہے اس کے ساتھ وضع حمل تک ہم بستری کرنا جائز ہے شریعت نے منع نہیں فرمایا شریعت نے منع نہیں فرمایا لیکن اس میں اگر ڈاکٹر حضرات اور باقی طبی عملہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ان ان ماہ کے اندر ہم بستری نہیں کرنی تو آپ یقینا ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جائز ہے بہتر اور اولا بات ہے کہ نہ کی جائے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء اکرام اور صلحاء اکرام فرماتے ہیں جب عورت کے ساتھ حمل کے دوران ہم بستری کی جائے تو بچہ نافرمان پیدا ہوتا ہے بچہ بھی عدب پیدا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ شریعت متہارہ پر عمل کرنے والا پیدا نہیں ہوتا تو ان اعتبارات کو دیکھتے ہوئے جائز ہے پہنے بھی بات کہہ رہا ہوں جائز ہے لیکن ان وجود کی بنیاد پر ان معاملات کی بنیاد پر اس کے لیے اسہہ اور بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے باقی یہ جو مختلف ہمارے جو علماء کرام ہیں اور جو بنے پھرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کوئی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دس دن سے پہلے پانچ دن سے پہلے ایک مہینے سے پہلے یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے شریعت متہارہ نے مکمل طور پر یہ اجازت دی ہے وضع حمل تک عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز صحیح ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو کا ٹوپک اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ